جسے علامہ محمود علوسی نے اپنی تفصیل روح المعانی کے اثر ذکر کیا علامہ محمود علوسی نے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن روح اور بدن میں بحث ہوگی روح اور بدن میں بحث ہوگی روح جسم سے کہے گی کہ گناہ تم نے کیے ہیں روح یہ دعویٰ کرے گی جسم کے پر حجر کرے گی کہ گناہ تم نے کیے ہیں اور جو تمہارے گناہ ہیں اگر تم نہ ہوتی تو میں تو کچھ نہیں کر سکتی تھی میں تو صرف روح تھی ہاتھ پاؤں تو تمہارے تھے تم نے گناہ کیے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے انا مجھے بغتنا پڑ رہا ہے تو بدن اس سے کہے گا روح سے کہے گا کہ یہ سارے کام کرنے کا حکم مجھے تم نے دیا تھا اگر تم میرے اتر نہ ہوتی تو میں تو کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح ہوتی میں تو کوئی حسیت ہی نہیں تھی میں نے جو جان آئی طاقت آئی طبان آئی زندگی آئی وہ تیری مجھے سے آئی ہے یہ تم نے ہی مجھے کہا ہے برے کام کرنے کو تو میں نے یہ برے کام کیے یہ جسم اور روح کا جگڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا وہ فرشتہ ان سے کہے گا کہ جسم اور روح تم دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا ہوتا ہے اب ایک باغ میں وہ دونوں جاتے ہیں اندھے کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا مگر وہ جو ماغور ہاتھ پاؤں سے لنجا ہے مکر پھل لگے دیکھ رہے وہ کہتا ہے یا اندھے یہ پھل نصر آ رہے ہیں میرے تو ہاتھ نہیں ہے میں توڑ نہیں سکتا تو اندھا کہتا ہے مجھے کندو پر مٹھا مجھے بتا میں توڑ کے تجھے دیتا ہوں اب وہ جو لنجا ہے اس کے ہاتھ نہیں ہیں آنکھیں ہیں اندھے کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ہاتھ ہیں تو دونوں مل کر ایک دوسرے سے تعامل کر کے وہ بات کا پھل کھا رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں فرشتہ کہے گا روح و جسم تم دونوں کا بھی آپس میں وہی تعامل ہے کہ روح کی وجہ سے جسم کو طاقت ملی اور جسم نے ان عامال کو کیا ہے اس کے اندر جسم کا اپنا بھی عمل دخل شامل ہے تو اس لیے تم دونوں پر ہی وزمہ نہیں ہو بلکہ تم دونوں اس گلہ کی سزاؤں کی حق دار ہو جو اللہ نے تمہارے لیے سزا لکھی ہوئی ہے